پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ہمیشہ موڈی کا جو یار ہے غدار ہے کا نعرہ لگایا کرتے ہیں انہوں نے بھارت کی بہت زیادہ تعریف ہی کر دی ساتھ والا ہمارا ملک ہندوستان باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ آزاد فرن پولیسی رکھی وزیراعظم عمران خان صاحب اور ایک بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی تو فیجا میڈم آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نریندر موڈی کی سب سے اچھی خوبی کیا لگتی ہے موڈی حق اور سچ کے راستے پہ کھڑے ہیں سچ کہنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں بڑے سے بڑے طاقتور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں سر فورن پولیسی کہتے کہتے میں کب سے بول رہی ہوں کہ فورن پولیسی خراب ہے آج فائنلی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ انڈیا کی فورن پولیسی ہم سے بیٹھا رہے ان کی ایجوکیشن کے سٹینڈر دیکھیں ان کی جمہوریت کے حالت دیکھیں ان کی فورن پولیسی کی حالت دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر کا کمپیرزن دیکھیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پرائیم نسٹر عمران خان جو کہ ہمیشہ موڈی کا جو یار ہے غدار ہے کا نعرہ لگایا کرتے ہیں انہوں نے بھارت کی بہت زیادہ تعریف ہی کر دی پرائیم نسٹر نے بھارت کی جو خارجہ پولیسی ہے انہوں نے کہا کہ بہت ہی کمال انڈیا کی نیوٹرل پولیسی ہے خارجہ پولیسی انڈیا کی جو فورن پولیسی ہے کیسی نیوٹرل پولیسی ہے جو کہ کمال کی ہے انہوں نے کہا دیکھیں کہاں ایک طرف انڈیا کوارڈ میں ہے امریکہ کے ساتھ اس کا الائنس ہے کوارڈ میں تو دوسری طرف وہ رشیہ سے تیل خریدنے کی بات کر رہے ہیں کہ رشیہ پر سینکشنز لگ چکی ہیں اور بھارت رشیہ سے تیل خرید رہا ہے تو کیا کبھی انہوں نے دیکھا کہ انڈیا کے پرائیم نسٹر یا وہاں کے کسی منسٹر کی طرف سے ویسٹ کے خلاف کنٹینروں پر اور اپنے جلسوں میں جا کر تقریریں کی گئی ہوں وہاں سے کسی کبھی کسی کی تقریر ایسی دیکھی گئی ہے کہ جس میں ویسٹ کو للکارا جا رہا ہو جس میں کہا جا رہا ہو اور تم لوگ ہوتے کونہ ہمیں یہ کہنے والے ہم تو تمہارا یہ کر دیں گے اوئے بائیڈن یہ سب کچھ ہمیں کال نہیں کرتے تمہاری تو ایسی کی تیسی ان کی نیوٹرل پالیسی تو ان کو تو زیادہ یہ بڑھ بڑھ کے کہنا چاہیے کہ بھائی ہم تو نیوٹرل ہیں ہم آئے کچھ کہہ تو دیکھو ہم تو تمہاری دجھیاں بکھیر دیں گے وہ کبھی دجھیاں بکھیرتے ہوئے نظر نہیں آئے کسی کیس طریقے سے حالانکہ ان کی نیوٹرل پالیسی تو خان صاحب اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ دے لیں یہ نیوٹرل پالیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراں کٹینر پہ چڑھیں چھت پہ چڑھ جائیں آپ اور آپ ان کو للکارنا شروع کر لیں اور پھر انہوں نے یہی بات نہیں کی انڈیا کے حوالے سے انہوں نے پیٹرول کی بھی بات اور اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پیٹرول کی قیمت کم ہے انڈیا میں پیٹرول کی قیمت کہاں پہ پہ پہنچی بہت زیادہ انہوں نے قیمت بتائی وہ ہوتا کیا اصل میں وہ اپنے اس میں کرنسی میں پہلے کنورڈ کرتے ہیں ان کی کرنسی وہ جب اپنے اس میں کنورڈ کر کے بتاتے ہیں تو وہ پیسہ بہت زیادہ ہو وہ بتاتے ہیں اصل قیمت جو بتاتے ہیں بھارت میں اس سے کم قیمت ہوتی ہے پیٹرول کی لیکن وہ اس سے بہت بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو کنورڈ کر لیں آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے قوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پولیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے سر فورنگ پولیسی کہتے کہتے میں کب سے بول رہی ہوں کہ فورنگ پولیسی خراب ہے آج فائنلی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ انڈیا کی فورنگ پولیسی ہم سے بہتر ہے آفکورس دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ان کا کمپیرزن کرنا پاکستان اور انڈیا کا بلکل زیادی ہے پاکستان کے ساتھ زیادی ایک تو ان کا سائز دیکھیں ان کی ایڈوکیشن کے سٹینڈر دیکھیں ان کی جمہوریت کے حالت دیکھیں ان کی فورنگ پالیسی کی حالت دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر کا کمپیرزن دیکھیں کر کے دیکھیں آپ کو میں یہ بلکل نہیں میں پاکستان کو سنب نہیں کروں گا میں بلکل یہ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم انٹی پاکستان پاکستان is my motherland اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کسی کے اچھی چیز ہو تو وہ لازمی اس کی بات کرنے چاہیے ڈاکٹر شیگ ڈاکٹر جے شنکر کا کلیبر دیکھیں ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیں فر انڈیا کس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو کنیکٹ کیا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ ام سرپرائز ام شاک دیکھیں کس طریقے سے بھارت روس کے روس سے سستہ تیر لے رہا ہے اپنی اکانوی کو بہتر کرنے کے لیے ان کے اندر قومیت ہے آپ جتنی آپ نے لوٹ کے ملک کو ہینڈیکیپ کر دیا ہے آپ کی فارن پالیسی تو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر آپ کے موید یوسف صاحب نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا آپ کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی اس میں میرا کیا کہنا ہے یہ تو پرنسپل ہے بیسک پرنسپل ہے آپ جہاں سے مانگ مانگ کے پیسے کھائیں گے ایٹی میڈلی ان کے انفلوانس کے نیچے رہیں گے اور آپ کی پالیسی کیا ہے ڈالر آپ ڈالر لاو اور لوٹتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں سر آپ جانے کے ٹائم پر یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی اچھی ہے یہ بات انہیں پہلے سے پتہ ہوگی تو کوئی چیز کسی سے سیکھتے کیوں نہیں ہے میں یہ میں سمجھتا ہوں عارضو میں نے امریکہ میں فرس ورڈ میں آکے یہ چیز دیکھی تھی کہ اگر آپ کوئی چیز نئی انوینٹ نہیں کر سکتے آپ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو کسی اچھی چیز کی کپی کر لیا اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہوتا کہ کسی کی لیڈرشپ کا اطراف کر کے اس سے چیزیں سیکھی جائیں تاکہ آپ کے بھی حالات بہتر ہوں تنقید برائے تنقید آپ کو کہیں نہیں لے کے جاتی لیکن یہ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں دو چار چیزیں جو ہیں وہ کرو بار کا حصہ ہے ہر چیز کو بلیم کر دینا ایڈیا پہ ہر چیز کو را کے ساتھ جوڑ دینا ہر چیز کو سی آئیے کے ساتھ جوڑ دینا ہر چیز کو دیکھیں یہاں تک آ جا رہا ہے جی عبران خان کے پیچھے امریکہ ٹرائے کر رہا ہے امریکہ اتنا فارغ ہے آپ اتنی بڑے کنٹری ہیں آپ اتنی بڑی سوپر پار ہیں کہ امریکہ آپ کے پیچھے جائے گا آپ کی حکومت کو چینج کرے گا یار اتنے فارغ بیٹھیں لوگ کہ یکرین کا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے امریکہ کے اپنے مسائل ہیں آپ کو کال تک وہ کرتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی عمریکہ آپ کی حکومت تبدیل کرے گا خودارہ کو اکل کے ناغل لو امریکہ کے پاس تو میں یہاں امریکہ میں ان کے پاس نہ ٹائم ہے نہ آپ ان کے ماب پر ہیں ان کے ریڈار پر ہیں آپ کی امپورٹنس بلکل نہیں ہے جب سے وہ غانستان سے واپس آئے ہیں اور اس ریجن کے انتر انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا can serve them better against china ان کا دیکھیں چینہ کے ساتھ ان کا امریکہ ان کا ایشو ہے اس کے ساتھ تو وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا can serve us better اور دوسرا اس میں یہ بلکل کہنا بلکل موبال کا رہی ہے کہ امریکہ ٹرائی کر رہا ہے آپ کی حکومت چینج کرنے کے لیے آپ نے ساڑھے تین سال پرفارم پوچھنے کیا اور اس کا سائیڈ پر یہ ہی ہونا تھا کہ آپ نے جانا تھا گھر جانا تھا جناب ہم نے آج تک یہ سن رکھا تھا کہ انسان وقت پڑھنے پر ضرورت پڑھنے پر گدے کو بھی باپ بنا سکتا ہے گدے کو باپ بنا لیتا ہے لیکن ہم نے ہمیں آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ انسان وقت پڑھنے پر ضرورت پڑھنے پر گدوں کا باپ بن سکتا ہے یعنی خود بھی گدوں کا باپ بن سکتا ہے یا خود بھی کسی کا بھی باپ بن سکتا ہے یہ ہمیں پتا اس وقت چلا جبکہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا اپنے ان تمام میمبرز کو جو ان سے روٹ کے جا چکے ہیں جن کے مطالق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بگ گئے ہیں دس کروڑ بیس کروڑ آٹھ کروڑ میں ہارس ریڈنگ ہوئی ہے ان کا زمید مردہ ہو گیا تو ان کو وہ یہ کہہ رہے تھے جو انہوں نے تقریر کی جلسے میں ان کا کہنا تھا کہ آپ سب لوگ واپس آجائیں میں آپ کے باپ کی طرح ہوں مجھے اپنا باپ سمجھیں آپ اپنے والد سمجھیں تو جس طرح ایک باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی گلتیوں کو تائیوں کمیوں خامیوں کو جو ہے وہ درگزر کر دیتا ہے نظر انداز کر دیتا ہے تو میں بھی آپ کی تمام خامیاں جو ہیں میں ان کو درگزر کر دوں گا آپ بس واپس آجائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا اس وقت ہمیں یہ مثال الٹی ہوتی ہوئی نظر آئی تو جہاں وہ ایک اخلاق کیات کا بھاشن دے رہے تھے اسی طرف اسی دوران وہ یہ بھی کہتے میں نظر آ رہے تھے کہ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں اور جو بھی مردہ ضمیر ہو چکے ہیں کروڑوں میں بکے ہیں وہ واپس آجائیں ہم ان کو واپس ٹین میں ایکسپٹ کرنے میں تیار ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی پریچر کوئی مولوی کوئی اس طرح کا ملہ یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے لوگوں کو کہ میری طرف آجو میرے پاس آو میں تمہارے گناہ دھو دوں گا تمہارے گناہ دھول جائیں گے میرے پاس آنے سے تو کچھ ایسے ہی نظر آ رہا تھا اور آپ کا بھائی ایسے منورنجد ویڈیو بناتا دیتا ہے جائے ہند بندے ماترم جائے شری کرشنا جائے شری کرشنا جائے شری رام